دادے پولیو مہم کے مصبت اثرات لاہور پولیو فری ہو گیا شہر میں کوئی کیس سامنے نہیں آیا ماہ جون کے پولیو وائرس کے ماہولیاتی نمونے نیگٹیو آ گئے چار ماہ بعد لاہور میں پولیو وائرس کے ماہولیاتی نمونے منفی آئے ہیں جنوری اور فروری کے ماہولیاتی نمونے پوزیٹیو آئے تھے پولیو کے دو کترے پلائیں بچوں کی زندگیاں محفوظ بنائیں انصدادے پولیو مہم جاری ہے ٹیمیں گھر گھر جا کر کترے پلانے میں مصروف ہیں سات جلائی تک جاری مہم کے دوران بائیس لاکھ ٹیس ہزار ایک سو چونتیس بچوں کو پولیو کے کترے پلائے جائیں گے پیٹرولیم دیلرز اسوسییشن کی ہر تال ناکام ہو گئے شہر میں نوے فیصد پیٹرول پانپس کھلے رہے پیٹرول کی سپلائی معمول کے مطابق جاری دس فیصد پیٹرول پانپس نے تیل کی سپلائی بند کی چیرمن عبدالصمی خان نے ملک بھر میں ہر تال کی کال دی تھی گلیسکو نے اوور بلنگ کا نیا طریقہ مطارف کر دیا پرو ریٹا بیس کے تحت ریڈنگ نے سارفین کی چیخیں نکلوا دیں ہزاروں سارفین کو زائد یونٹ ڈال کر پروٹیکٹڈ کیٹیگری سے نکال دیا بجلی بلو میں دس سے تیس یونٹ زائد ڈال کر گلیسکو کی ایک بار پھر اوور بلنگ کی تیاریاں کمپنی نے روا ماہ لائن لاؤسز کم کرنے کے لیے افسران پر کروڑوں یونٹس کی اوور بلنگ کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا لیسکو میں پرانی اوور بلنگ کی بنیاد پر تیس کروڑ یونٹس کی کریڈٹ ایجسمنٹس روک لی گئی تھی نان پروٹیکٹڈ سارفین کے لیے بری خبر بجلی کے نئے نرخ لاغو دو سو یونٹ پر چھبیس روپے گیارہ پیسے اور سو یونٹ پر تائیس روپے تیہتر پیسے پی یونٹ وصول ہوں گے دو سو ایک سے تین سو یونٹ پر بجلی کے نرخ انتیس روپے چوہتر پیسے پی یونٹ مکر بجلی سارفین کو پروٹیکٹیو اور نون پروٹیکٹیو ٹیریف لگانے کا اقدام چیلنج شہری ملک احتشان کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست آئے وفاقی حکومت چیرمن نیپرا لیسکو کو فریق بنایا گیا عدالت سے نوٹیفیکیشن غیر قانونی قرار دینے کی استعداد موسم کا بدلتا روپ کبھی بارش تو کبھی دھو شہر میں مونسون کا دوسرا سپیل جاری سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی جاری درجہ حرارت چونتیس ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ محکمہ موسمیات کی شہر میں وقفے وقفے سے بارش کی پیش گئی لیسکو کا ترسیلی نظام پھر بارش کا جھٹکا برداشت نہ کر سکا لیسکو کے پچاسی سزائیت فیڈرز ٹرپ کر گئے متعدد علاقوں میں بجلی بند شہریوں کو مشکلات کا سامنا قرآنہ کانہ یوہن آباد سگیاں سنتنگر سمانپارک آؤٹ فال روڈ اور نظام پورا میں بجلی کی بندش شہر میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری کمیشنل لہور زید بن مقصود کا متعلقہ محکموں کو ایلرٹ رہنے کا حکمی کہتے ہیں نکاسی آب کے لیے تمام مشینری کو فال رکھا جائے نشیبی علاقوں اور اہم شہراؤں سے منسلک علاقوں میں امرجنسی ٹیمز موجود رہے شہر میں بروقت نکاسی آب کے لیے واسا لاہور بھی متحارک ایم ڈی واسا غفران احمد کا نشیبی علاقوں لکشمی ڈسپوزل سٹیشن کدارہ کرتبہ چاک لکشمی چاک جی پی اور مال روڈ پر نکاسی کے عمل کا جائزہ لیا ٹیموں کو تمام شہراؤں کو کلیر رکھنے کی ہدایت کرتی پنجاب ڈیولپمنٹ آثارٹی کے قیام کا اصولی فیصلہ وزیرالہ پنجاب کا الڈی اے ہیڈکوارٹرز کا دورہ مریم نواز نے غیر قانونی ہاؤزنگ سکیموں کی لسٹ طلب کر لی ہر ہاؤزنگ سکیم کا جائزہ لے کر ریگلر کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا صدر نون لیگ نواز شریف کا تنظیم سازی کے لیے ملکی دوروں کا فیصلہ دورے کا شیڈیول تیار کرنے کی زمیداری رانہ سناؤنلا کو مل گئی صدر پنجاب رانہ سناؤنلا کے صوبائیوں زل سدور سے رابطے نواز شریف کے مجوزہ دورے کے حوالے سے تجاویز طلب کر لی وزیر صحت خواجہ عمران نظیر کا ماس فارما فیکٹری کا دورہ میڈیسن کی تیاری کے مختلف مراحل کا جائزہ لیا کریم اور مرہم کی تیاری کے نظام کا معاینہ بھی کیا کہا حکومت میاری عدویات کی دستیابی کے لیے مقامی فارما انڈسٹری کو مکمل سپورٹ کرے گی وزیر سنت و تجارت چہدری شافح حسین کی زیر صدارت اجلاس ٹیپٹا کی جاری ترقیاتی سکیمز پر پیش رفت اور نئی سکیمز پر عمل درامت کا جائزہ لیا اجلاس میں بینال صوبائی سکل مقابلوں ٹیپٹا سیکٹریٹ میں خصوصی مانیٹرنگ سیل بنانے کا فیصلہ کیا گیا جان بچانے والی عدویات بھی مہنگائی سے بچ نہ سکیں عدویات کی قیمتوں میں سالانہ بنیادوں پر تئیس فیصد سے زائد کا اضافہ مائی کے مقابلے جون میں ایک اشارہ امسٹھ فیصد اضافہ ہوا مائی کے مقابلے جون میں عدویات کی قیمتیں تقریباً دو فیصد مہنگی ہوئیں رائلر گوشت کی قیمت کو ریورس گیر لگ گیا مردی کا گوشت 24 روپے سستہ 312 روپے کلو ہو گیا فاروی انڈو کی قیمت 250 روپے درجم کی سطح پر برقرار ہے مارکٹ میں انڈو کی پیٹی 7380 روپے میں فرو ریکارڈ میں رد و بدل اور قیمتیں بڑھانے پر مہکمہ خراک کا کریک ڈاؤن 24 کھنٹے میں لاہور سمیت پانچ ازلا کے 84 فلور ملز کی چیکنگ لاہور کی 6 فلور ملز کو شوکاز اور جرمانے تین روز میں تسلی بخش جواب جمانہ کروانے پر سخت ایکشن کا انڈیا مریم نواز شریف صاحب کی ہدایت پہ کہ ہم نے ایک ہی دفعہ پہ انڈیکٹ کیا ہے کہ یہ ایک ایسٹڈ بھی بن گیا اور جتنا چار سالوں میں جو ویکل کا جو ڈرنٹ ہے اس کے اگینز اتنے ہی پیسوں کے ساتھ آپ کو ستر کے قریب گاڑییں نہیں وہ ڈپارٹمنٹ میں فوڈ آثورٹی میں انڈیکٹ کر دی گئی ہیں اسے مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ والعزیز یہ جو ایک پنجاب فوڈ آثورٹی کا جو ایک سفر ہے کامیابی کا سفر ہے اس میں مزید تیزی آئے گی اور فردر سٹرنٹن ہوگا پنجاب بھر میں آٹے کی قیمتوں کا جائزہ لے رہے ہیں وزیر خوراق بلال یاسین کہتے ہیں وزیرالہ نے مہنگائی کم کرنے کی ہدایت کی ہے جب حکومت ملی تو آٹے کا بیس کلو کا تھیلہ اٹھائیسو روپے کا تھا سو روز میں آٹے کی قیمتوں میں نمائیہ کمی کی ہے نو مائے کو جلاو گھراو کا کیس انصداد دہشرت کر دی عدالت میں سمات عدالت نے پی ٹی آئے رہنماس شاہ محمود قریشی کو اڈیالہ جیل سے طلب کر لیا اڈیالہ جیل کے سپریٹینڈنٹ کو نوٹس جاری سابق وزیر خارجہ کو آٹھ چلائی کو پیش کرنے کا حکم دیا گیا رانہ سنواللہ نے بتا دیا کہ فارم سنتالس کی حکومت مذاکرات نہیں کر سکتی سینیٹر اجاز احمد چودری کی میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کہا ظلم و جبر کی یہ حکومت زیادہ دیر تک نہیں رہے گی بجلی کے بلز بجٹ میں ٹیکسز اور مہنگائی نے عوام کا جینا مشکل کر دیا محرم الحرام کی آمد آمد امن و امان کے لیے لاہور پولیس متحرک ڈی آئی جی آپریشنز محمد فیصل کامران کی زیر صدارت اشلاس لاؤ اینڈ آرڈر اور کرائم کنٹرول کا جائزہ لیا اشلاس میں متناسہ تقریر اور ساؤنڈ سسٹم ایکٹ پر سختی سے عمل درامت کروانے پر زور دیا گیا دریائے راوی سے نامعلوم شخص کی لاش برامد ریسکیو نے لاش پولیس کے حوالے کر دی ریسکیو کے مطابق لاش صدیان راوی پول سے ملی ہے پولیس نے لاش تحویل میں لے کر دی آئی جی پنجاب پولیس فورس کی ہیلتھ ویلک فیر کے لیے پورا زندورانے ڈیوٹی زخمی اور علیل جوانوں کے لیے علاج کے لیے بیس لاکھ روپے کے فنڈز چاری کر دیئے آئی جی ڈاکٹر عثمان انور کا کہنا ہے مداثرہ پولیس جوانوں کی جلد صحتیابی محکمے کی اولین ترجی ہے محکمے کے وقار کے لیے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرے سی سی پیو بلال صدی کمیانہ کی زیر صدارت اجلاس کینٹ اور سٹی ڈیویجن کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا افسران کو محرم الحرام کے پرامل انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے موثر اقدامات کرنی کا حکم جرائن پیشہ ناصر کے خلاف لاہور پولیس انیکشن ہلوکی پولیس نے اسلحہ کی نمائش پر ملزم احمد اور آصف کو دھر لیا اسلحہ برامت مقدمہ بھی درچ ادھر لاہوری گیٹ پولیس نے اقواہ اور ڈکیتی کے مقدمات میں مطلوب اشتہاری راحت کو گرفتار کر لیا پنجاب پولیس کے یوت انگیجمنٹ اور انٹرنشپ پروگرام جاری لاہور سمیت 36 ازلاح میں جاری پروگرامز میں ہزاروں طلبہ کی شرکت انٹرنشپ مکمل کرنے والوں میں تیرہ ہزار طلبہ اور سات ہزار سے زائد طالبہ شامل ہیں ٹریفکی سنگین خلاف ورزیوں پر زیرو ٹالرنس پولیسی چیہمہ میں مجبوری طور پر 9,648 مقدمات درچ کیے گئے سیٹیو ہمارا کا کہنا ہے ٹریفک کی روانی میں خلل اور رکاوٹ کا باعث بننے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا پی ایچ اے کا شعبہ مارکٹنگ کو دیجیٹل بنیادوں پر چلانے کا فیصلہ کاروباری بل بورڈز شاک بورڈز اور سٹیمرز کی ریجسٹریشن کو انٹرنیٹ پر منتقل کیا جائے گا کاروبار کی مشتہری کے خواہش مند افراد گھر بیٹے ایک کلک کے ذریعے مہایدہ کر سکیں گے